السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزان احطرم آج میں آپ کے لئے لائے ہوں ایک رولا دینے والی بات یہ بلکل یہ کوئی علمی پوائنٹ نہیں ہے علمی نکتہ نہیں ہے یہ بات سن کر یقیناً صحب ایمان صحب اقل آدمی ضرور پریشان ہوگا گھبرائے گا اور ہو سکتا ہے کہ اس کے آنسو بھی نکل ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمارے مسلمان نوجوانوں کے ساتھ ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کس طرح ان کے ایمانوں کو برباد کیا جا رہا ہے اور لوگ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے پہلے تو لوگ شک و شبہ کرتے تھے میرے پتر کے بارے میں یہ ماز اولیاء اکرام علماء اکرام اور صحابہ اور اہل بیعت اکرام کے خلاف چلتا تھا اور باتیں کرتا تھا اب دیکھیں کہ یہ کس سٹیج پر پہنچ گیا اور یہ کہاں تک پہنچ گیا اور کون سی حدیں کراس کر چکا پہلے آپ سنیں وہ چاندر ایک جلکیاں پھر اس کے بعد آگے کرتے ہیں بات ویڈیو چلنے لگی ہے تو میں جی انزینیر محمد علی محیدہ صاحب کے پرانے ساتھیوں میں سے ہوں سمجھ لیں ان کے بدری صحابیوں میں سے ہوں جی یہ بدری صحابی کس کے تھے نبی کے تھے یا غیر نبی کے تھے یہ جو کہتا ہے کہ اس کے سٹوڈنٹس بھی یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم بدری صحابی ہیں محاذ اللہ محاذ اللہ تو یہ بدری صحابی کس کے تھے یہ اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں اور جس کی طرح نسبت کر رہے ہیں کہ ہم اس کے بدری صحابی ہیں اس کو کیا درجہ دے رہے ہیں اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لیں استغفراللہ دیکھیں سنا آپ نے کہ کہتا ہے کہ جس طرح نبی علیہ السلام کے حق چار یار تھے تو یہ میرے سٹوڈنٹس یہ بھی میرے حق چار یار ہیں اور میرے ساتھ یہ حق چار یار ہیں یہ حق چار یار کس کے تھے یہ چار یار مسلمان کس کو کہتے ہیں کن کو کہا جاتے ہیں چار یار خلفہ راشدین کو یہ جو کہہ رہا ہے کہ میرے چار یار ہیں تو یہ اپنے آپ کو کس کا درجہ دے رہا ہے اور اپنے آپ کو کہاں سمجھ رہا ہے کون سمجھ رہا ہے اور اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے آپ کو بشرا بھی ہو چکے ہیں اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لیں یہ بات بھی کوئی آوٹ آف کونٹیکسٹ ہے کہ اب یہ کسیہ کو سباک سے یہ بات کاتی گئی ہے جملہ کٹا گیا ہے کلپ کٹا گیا ہے سوچیں مسلمانوں سوچو دیکھ لو اب بھی وقت ہے سوچ لو یہ فتنہ بہت اوپر کی سطح تک چلا گیا ہے اب تم اشراف و بشرافی ہو چکے ہیں چوٹ اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لیں اللہ نظر تیرے ہوتے تیرے مننے علیہ ہوتے جھوٹوں پر اللہ محاذ اللہ کہتا ہے کہ اب تو میرے آشرہ مبشرہ بھی ہو چکے ہیں مسلمانوں ذرا غور کرو آشرہ مبشرہ کس کے تھے کون تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دس صحابہ اکرام علیہ مردوان کو جنت کی بشارہ دی خوش قبری سنائی تو یہ کہتا ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آشرہ مبشرہ تھے یعنی دس جنتی صحابی تھے محاذ اللہ محاذ اللہ کہتا ہے میرے بھی اسی طرح دس جنتی صحابی ہیں میرے نوجوان سیدھے ساتھے بھولے بالے مسلمانوں سوچ لو اور غور و فکر کر لو یہ فتنہ چھوٹا موٹا نہیں ہے اور اس کو بلکل سیریس مسئلہ لیں اس کو اب آگے رہ کیا چیز دی اس کے حق چار بھی یار بھی ہو گئے اس کے آشرہ مبشرہ بھی ہو گئے اس کے بدری صحابی بھی ہو گئے میرے سیدھے ساتھے مسلمان بھائیو آگے باقی رہ کون سی بات گئی ہے